یہ مووی دو ایسے لڑکوں کے بارے میں جو سکول کے اندر کوئی بھی لڑکی اس کو باؤ نہیں دیتی دونوں ہر وقت سنگل رہتے ہیں اس کے وجہ سے وہ تنگ آ کر ایک روبوٹیک لڑکی کو بنا دیتے ہیں وہ لڑکی بہت زیادہ دماغے دار ہوتی ہیں سارے لوگ دیکھر اس سے بہت زیادہ چیلس ہوتے ہیں اور اس مووی کے اندر کیا کیا ہوتے ہی یہ سب اسی مووی میں دیکھیں گے اب آتے ہیں مووی کی جانب مووی کی شروعات میں ہم دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں لمبے قدوالے کا نام ہے گیری اور چوٹے قدوالے کا نام ہے واٹ دونوں جم کے اندر آئے ہیں جم کے بعد وہاں پر وہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں لڑکیاں وہاں پر جم کر رہی ہیں جم کرتے ہوئے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واہ کتنی خوبصورت لڑکی ہیں کاش ان کو بھی ایک لڑکی مل جاتی سارے لڑکیاں اپنی کام بھی بیزی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھتے بھی نہیں دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو پیچھے سے دو سینئر لڑکیاں جاتے ہیں ایک کا نام ہے لین اور دوسرے کا نام ہے میکس وہ دونوں چھپکے جاتے ہیں ان کے پیچھے کڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے باتیں سن رہے ہیں اور دونوں آپس میں اثر ہیں کہ یہ جنیرک سٹیپ کی باتیں کر رہے ہیں وہ دونوں شرارت کرتے ہوئے ان کے شارٹس کو نیچے کر لیتے ہیں اور وہاں سے باگ جاتے ہیں جب تمام لڑکیاں ان کو دیکھتے ہوئے وہ سب ہسنے لگتی ہیں یہاں پر گیری اور واٹ کی بیزتی ہو جاتی ہیں دونوں اپنا مو چوبا کر وہاں سے باگ جاتے ہیں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں گیری اور واٹ واٹ کے گھر پر آئے ہیں واٹ کے پیرنس کسی کام کے چھچلے میں شہر کے اندر گئے ہیں اور گھر خالی ہیں واٹ آتے گیری کو اپنے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں کہ آج رات میرے ساتھ گزار لیں یہ گھر خالی بھی ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ میرے بڑا بائی میرے ساتھ گھر پر ہوگا گیری یہ بات سنتے ہوئے ناراض ہو جاتے کیونکہ گیری کو واٹ کا بڑا بائی چیٹ بلکو نہیں پسند وہ آرمی کے ایک سکول میں پڑ چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ بتمیز ہوتے اسی لئے گیری کو وہ نہیں پسند آخر کا گیری مان جاتے ہیں اور دونوں وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ آتے ہیں ایک جانب سائنٹیفک مووی دیکھتے ہیں مووی کے اندر وہ دیکھتے ہیں ایک سائنٹیز آتے ہیں وہاں پر وہ ایک روبوٹ کو کریئر کر لیتے ہیں اور دونوں کو ایک آئیڈیا مل جاتی ہیں کیوں نہ ہم ایک روبوٹیک لڑکی کو بنا دیں گیری وار سے کہتے ہیں یہ سب کیسے ہوگا وار بتاتے ہیں کیوں نہ ہم میکزین کی مدد سے اور تمام جتنے بھی ایک ویمٹس سے آن پر پڑے ہوئے ہیں تمام چیزیں جو پڑے ہوئے ان کے مدد سے ہم بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں دونوں ڈسکس کرنے لگتے ہیں آخر کار ان کو آئیڈیا آ جاتی ہیں میکزین سے وہ ایک پیچر نکال دیتے ہیں اس کے مطابق وہ روبوٹیک لڑکی کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں روبوٹس کو بنانے کے لیے ان کو ہائی وولٹیج کی بجلی کی ضرورت ہوتی ہیں اس کے بعد وہ آتے ہی چھپ کے اسے بجلی کو بھی چھوڑی کر لیتے ہیں ہائی وولٹیج اصل کرنے کے بعد وہاں پر پروسس سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ کمپیٹر کے سامنے چھوٹا سا ڈول کو رکھ دیتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں زیادہ وولٹیج ہونے کی وجہ سے تمام کمپیٹر میں وہاں پر بلاس ہو جاتی ہیں دونوں ڈر کر نیچے کیبن کے اندر چھوڑ جاتے ہیں آس پاس کے تمام کمپیٹر کو توڑ دیتے ہیں پلاس ہونے کے بعد دونوں ایک جانب دیکھتے ہیں کہ اسی روم کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں پر ایک روبوٹیک لڑکی اندر داخل ہو جاتی ہیں دونوں یہ دیکھتے ہوئے شوق ہو جاتے ہیں وہ روبوٹیک لڑکی ان سے کہتی ہیں میں آپ دونوں کے کیا مدد کر سکتی ہوں پہلے تو ان کو یقین ہی آرہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہے ہیں آخر کار وہ مان جاتے ہیں اور وہ ان کو اڈر دیتے ہیں اس کے بعد وہ ان کو وجروں میں لے جاتے ہیں اور اس کو نہا لیتے ہیں پھر وہ روبوٹیک لڑکی ان دونوں سے کہتے ہیں خود کو تیار رکھو ہم لوگ ایک پارٹی کے اندر جا رہے ہیں گیری اور وارٹ آتے ہیں خود کو تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ روبوٹیک لڑکی بھی تیار ہو کر بائیر آتی ہیں اپنی پاورز کے ذریعے ان کی کپڑوں کی کلر کو چینج کر لیتے ہیں اسی طرح وہ روبوٹیک لڑکی ایک گاڑی کو بھی حسیل کر لیتی ہیں دونوں وہاں پر بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے وہ روبوٹیک گیری اور وارٹ سے کہتے ہیں آپ لوگ مجھے ایک نام دو ہم سب ایک بیچلر پارٹی میں جا رہے ہیں گیری وہاں پر آتے ہیں ان کو لیزا نام دے دے ہیں یہاں پر گیری لیزا سے کہتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں گھر کے اندر وہاں پر بلاس ہوئی ہے وہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا لیزا بتاتی ہے پریشان مت ہو میں اپنے پاور کی ذریعے اس کو سب کچھ ٹھیک کر لوں گی آخر کار وہ پارٹی کے لئے پہنچ جاتے ہیں لیکن گیری اور وارٹ کے پاس کارڈ نہیں ہوتے ہیں وہ اٹھارہ سال سے کمر ہوتے ہیں اسی لئے ان کے پاس کارڈ نہیں ہوتی لیزا آتی ہے اپنی پاورز کے ذریعے ان کے لئے فیک کارڈ بناتی ہیں کارڈ کے ذریعے وہ سب وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں گیری اور وارٹ وہاں پر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بڑے لوگ ہیں پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں انجوائی کرنے کے بعد گیری وارٹ اور لیزا وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں پھر سب گھر پر پہنچ جاتے ہیں گھر کے اندر ہم وارٹ کے بڑے بائی چیٹ کو دیکھتے ہیں جو بظاہر بہت زیادہ بتمیز لگ رہے ہیں وہ وارٹ سے کہتے ہیں وارٹ نے بہت زیادہ پھیرہ کی ہیں وہ ان کے ساتھ عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں گھری باغتے ہوئے وارٹ کے پاس آتے ہیں ان کو پکڑ کر اس کے روح میں لے جاتے ہیں اس کو وہاں پر سلا دیتے ہیں پھر گھری آتے ہیں لیزا کو اپنے پاس بلاتے ہیں دونوں بیٹھ کر وہاں پر باتیں کرنے لگتے ہیں اسی طرح پوری رات گزر جاتی ہیں اگلے صبح ہم گھری اور وارٹ کو دیکھتے ہیں جیسے وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو روم کے اندر وہاں پر لیزا نہیں ہوتی ان کو ایسے لگتا ہے کہ ونہو نے خواب دیکھا تھا پھر وارٹ جیسے یہ اپنے بیٹھ سے باہر آتے ہیں ونہو نے لیزا کی کپڑے پینے ہوتے ہیں گھری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کل رات جو ہوا وہ ایک خواب نہیں بلکہ سب کچھ حقیقت میں تھا جب دونوں روم کے اندر دیکھتے ہیں سارے کمپیٹر تمام چیزیں واپس ٹی کو چکی ہیں یعنی لیزا نے اپنی پاورز کے ذریعے تمام چیزیں ٹی کر لی وارٹ سیدھا کیچن کے اندر آتے دیکھتے ہیں وہاں پر لیزا ناشتہ بنا رہی ہیں لیزا نے پیارے سا ناشتہ بنایا ہے وہاں پر وارٹ آتے ہیں لیزا سے کہتے ہیں میربانی کر کے کہیں چپ جاؤ آؤ چیڑ یہاں پر آنے والا ہے تو لیزا وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر چیڑ آتے ہیں چیڑ وارٹ سے کہتے ہیں یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے وارٹ بتاتے ہیں میں نے بنایا لیزا دوسری جانب یہ سارے باتیں سن رہی ہیں اس کے بعد جب چیڑ وہاں سے چلے جاتا ہے تو گیری وارٹ لیزا کے ساتھ بازار چلی جاتے تاکہ وہ وہاں پر شاپنگ کر سکیں شاپنگ مال میں ہم وارٹ اور گیری کی سینئرز کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لین اور میکس لین اور میکس آتے ہیں ان کے ساتھ بتمزی کرتے ہیں تو لین اور میکس کے ساتھ ان کے دوست بھی ہوتی ہیں جس کا نام ہے ڈیب اور ہیلی ڈیب اور ہیلی کو یہ سب پسند نہیں آجاتا ہے وہ سمجھتے ہی یہ دونوں ان کے ساتھ بتمزی کر رہے ہیں جب لین اور میکس شاپنگ مال کے اندر جا رہے تو وہاں پر وہ لیزا کو دیکھ لیتے ہیں لیزا کو دیکھتے ہیں وہ اکتم شاک ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے باغنے لگتے ہیں لیزا ان کو باؤ نہیں دے رہی ہے تو لیزا فوراں گیری اور وارٹ کے پاس پہنچ جاتی ہیں دونوں یہ دیکھتے ہوئے شاک ہو جاتے ہیں کہ لیزا گیری اور وارٹ کے ساتھ ہیں گیری اور وارٹ آتے ہیں وہاں پر اپنے کار کلاتے ہیں دونوں وہاں پر بیٹھ کر لیزا کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں لیزا آتی ہیں لین اور میکسی کہتی ہیں رات کو وارٹ کے گھر پر پارٹی ہیں تم دونوں وہاں پر آ سکتے ہیں اور انجائی کر سکتے ہیں رات کو لیزا گیری کے گھر پر آتے ہیں وہ گیری سے کہتی ہیں تم پارٹی کے لئے چلو گیری بتاتے ہیں میں پارٹی کو ٹین نہیں کر سکتا ہوں لیزا بتاتی ہے اگر تم پارٹی کو ٹین نہیں کرتی تو تم کبھی بھی سکول میں فیمس نہیں ہوں گے اس کے بعد دونوں گیری کے پیرنس کے پاس آتے ہیں گیری کے پیرنس نہیں مانتے جب وہ لیزا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک میچور عورت ہیں تو وہ کبھی بھی پرمیشن نہیں دیتے ہیں کہ گیری ان کے ساتھ چلے جائیں وہ پولیس والوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر لیزا آتی ہیں گن دکھاتی ہیں کہتی ہیں اگر تم پرمیشن نہیں دوگے تو تمہارا کی ساتھ ختم تو گیری کے پیرنس ڈر جاتے اور وہ پرمیشن دے دیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں گیری اور لیزا وہاں سے روانہ ہو جاتے اور وارڈ تک پہنچ جاتے ہیں گیری اور وارڈ کے پارٹی کو ٹین کرنے کے لئے بڑی تعداہ میں لوگ آئیں گیری اور وارڈ ہی دیکھتے ہوئے شوک جاتے ہیں پہلی بار ان کے پارٹی میں اتنی بڑی تعداہ میں لوگ آ رہے ہیں اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اسی پارٹی میں لین اور میکس ان دونوں کے دوست دیب اور ہیلی بھی آئے پارٹی کے طوران ہم دیکھتے ہیں گیری اور وارڈ واشنون کے اندر ہوتے وہاں پر دونوں باتے کر رہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر ڈیب اور ہیلی بھی آتے ہیں ڈیب اور ہیلی دونوں سے بہت زیادہ امپریس ہو چکے ہیں گیری آتے دونوں سے کہتے ہیں یہ پارٹی میں آر وارڈ نے آرینج کی ہے دونوں کے سنگر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پارٹی کے اندر ہم لیزا کو لین اور میکس کے پاس دیکھتے ہیں لین اور میکس لیزا کی ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد لین اور میکس اچھا برطاو کرتے ہوئے وہ گیری آر وارڈ کے پاس آتے ہیں ان سے پچھلے تمام باتوں کے لئے مازد کرتے ہیں اس کے بعد وہ ان سے کہتے ہیں ہماری لیزا کی ساتھ بات کراؤ گیری آر وارڈ ان سے کہتے ہیں یہ کبھی پاسیبل نہیں ہے لیکن ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم دوسرا لیزا بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہماری مدد کرو ہم تمہارے لے دوسرا روبوٹک بنا لیتے ہیں اس بات پر لین اور میکس اگری کر لیتے ہیں اس کے بعد گیری آر وارڈ آتے ہیں اور دوسرا روبوٹک بنانے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے بار کی طرح کچھ کو ارینج کر لیتے ہیں جیسے وہ وہاں پر ایکسپیڈمنٹ کرتے ہیں تو تمام گھر میں وہاں پر بلاس ہو جاتی ہیں گھر کے اندر توڑ پڑ ہو جاتی ہیں اب اس بار ان کے سامنے وہاں پر لیزا کی طرح روبوٹ نہیں آتی بلکہ وہاں پر ایک میزائل بن جاتے ہیں اور گھر کے اندر نمدار ہو جاتے ہیں لیزا دونوں سے کہتی ہیں تم دونوں نے کیا گھر دیا تم دونوں کے لئے میں کافی نہیں تھی تم دونوں ہار ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اور خود کو برباد کر رہے ہیں اب گیری اور وارڈ در جاتے ہیں کہ اس میزائل کے ساتھ کیا کرے ایسے نہ ہو یہ یہاں پر بلاسٹ ہو جائیں اس پارٹی کے اندر وارڈ کے دادا و دادی وہاں پر آ جاتے ہیں وہ پارٹی کو خراب کرنا چاہتے ہیں لیزا یہ دیکھتی وہ گیری اور وارڈ کے پاس آتی وہ ان سے کہتی ہیں اگر تم سب کے سامنے ایرو بننا چاہتے ہیں تو تمہیں حمد کرنا ہوگا ان بدماشوں کو یہاں سے بھگانا ہوگا پھر وہ ان کو گن دیتے ہیں گیری اور وارڈ حمد کر کے ان بدماشوں کے پاس آتے ہیں ان پر گن تانتے بھی کہتے ہیں کہ تم سب یہاں سے بھاگ جاؤں اخیرکار وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اسی طرح گیری اور وارڈ تمام لوگوں کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں رات کو ساری لوگ پارٹی سلیبیٹ کرنے کے بعد ساری لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر گیری وارڈ ڈیب اور ریلی وہاں پر رہ جاتے ہیں ڈیب اور ریلی گیری اور وارڈ کے ساتھ پوری رات باتیں کرتے ہیں اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں اگلی صبح وارڈ کا بڑا بائی چیٹ شکار سے واپس اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں گھر کیالت دیکھتے ہوئے بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں وہ ان کے ساتھ جگڑنے لگتے ہیں لیزہ آتی ان کو سمجھا رہی ہے کہ تم اپنے چوٹے بائی کے ساتھ ایسا مت کرو ان کے ساتھ اچھے برطاو کے ساتھ پیش آؤ کسی نہ کسی طرح لیزہ آتی ہے گیری اور وارڈ ڈیب اور ریلی کو وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں اب لیزہ آنے والی ہے کہ چیڑ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے پہلے تو چیڑ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں جب چیڑ نہیں سمجھتا ہے پھر لیزہ مجبور ہو کر اپنے پر آور کی ذریعے چیڑ کو وہاں پر افراغ بنا دیتے ہیں اور اس کو کابو کر لیتے ہیں دوسری جانب گیری اور وارڈ پورا دن انجوائی کرنے کے بعد واپس اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پر وہ دیکھتی ہیں گھر کے اندر وہاں پر افراغ ہوتی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں یہ چیڑ ہیں پھر دونوں سیدھا لیزہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرنے چاہتے ہیں لیزہ یہاں پر دونوں سے کہتی ہیں بس میرا بات پورا ہو گیا میں حق جانے والی ہوں میں نے تم لوگوں کی مدد کرنی تھی وہ میں نے کر لی اب میں واپس جا رہی ہوں یہ منظر بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے آخر کار لیزہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہیں گھر سے میزائل بھی غائب ہو جاتا ہیں اور تمام چیزیں خود بہت ٹیک ہونا شٹارٹ ہو جاتی ہیں ہر چیز خود بہت ٹیک ہو جاتا ہے چیٹ بھی واپس اپنا ریال چیٹ بن جاتا ہے تھوڑی دیر بعد گھر کے اندر ان کے پیرنس پہنچ جاتے ہیں جیسے وہاں پر ان کے پیرنس آتے ہیں جب وہ دیکھتے کہ گھر بلکل صاف سترا صحیح طرح ہیں تو وہ ان سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں پر مووی کا اختتام ہو جاتا ہے بائی بائی